اسلام علیکم دوستو کیا حال شاہل ہے مجھے امید ہے آپ سب دوست بھائی خیر خریر سے ہوں گے اور اپنے برد کا بہت سارا خیار رکھ رہے ہوں گے آج کی اس ویڈیو میں آپ دوستوں کے ساتھ میں اپنے شیڈ کی بریڈنگ پروگرس شیئر کرنے والا ہوں ایک لمبا عرصہ ہو گیا اور یہ اس سیزن کی میری پہلی بریڈنگ پروگرس ہے جو آپ دوستوں کے ساتھ میں شیئر کرنے لگا ہوں اس سے پہلے میں نے آپ دوستوں کے ساتھ کوئی بریڈنگ پروگرس جو ہے وہ شیئر نہیں کی اور آج میرا دل کہہ رہا تھا کہ اپنے شیڈ کا جو پروگرس ہے وہ آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کروں آپ لوگ بھی دیکھیں کہ میں نے کون کون سے برد جو ہیں وہ بریڈ کرائیں اس سال اور کیسے کیسے کمبینیشنز ہیں ماشاءاللہ بہتی زبردس برد ہیں ان کے سائزز ان کے سانس ان کے مارکنگ ہر چیز آپ جو ہے وہ دیکھیں گے انشاءاللہ آپ کو بہت زیادہ مدہ آئے گا یہ دوستوں پیر نمبر ون اس میں ہمارے پاس گرین ڈیلیوٹ اور ساتھ میں وائلٹ سپلیڈ ڈیلیوٹ کی فی میل ہے ماشاءاللہ یہ اس پیر کا دوسرا کلچہ ہے اس کے لئے میں نے باہر ایک ٹیپ لگائی ہے جس میں میں لکھ دیتا ہوں کہ پہلی لینگ کا بھائی ہے دوسری لینگ جو ہے وہ کا بھائی تیسری کا بھائی اس کا مجھے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ جب بھی میں سو سو ڈالنے لگتا ہوں تو مجھے پتہ ہوتا ہے کہ کس کے بچے نکل آئے ہیں وہ بھی مارکے جا کے آپ دوسرے کے ساتھ شیئر کرتا ہوں کہ اس کا طریقہ کار جہاں وہ کیا ہے ابھی پیر آپ دیکھ لیں یہ گرین ڈیلیوٹ سپلیڈ بلو ون یا بلو ٹو کا میل ہے اس کے ساتھ وائلٹ سپلیڈ ڈیلیوٹ کی فی میل ہے اس میں ہمارے پاس گرین برڈ بھی آئیں گے اگر یہ برڈ بلو ٹو ہوا تو پار بلو ڈیلیوٹ بھی آئیں گے وائلٹ اور اسی طرح یہ ساری فیشریاں بھی نکل سکتی ہیں یہاں پہ ہمارے پاس دوستو پیر نمبر دو ہے جس میں البائنو ریڈ ڈائز جو کہ آپ کو پتہ ہے اس سال جو ہے وہ بہت ہی دیمانڈ میں ہے البائنو ریڈ ڈائز اور اس کے ساتھ جو ہم نے پیر اب کیا ہے پار بلو سپلیڈ انو اور ما شاء اللہ الحمدللہ یہ دیکھیں آپ چکس یہ دیکھیں دوستو کاؤنٹ کر کے آپ دوستو کے ساتھ شیئر کرتا ہوں بلکہ مجھے کاؤنٹ کرنے کی کہ آپ خود ہی کاؤنٹ کر لیں گے چھے چکس ہے ما شاء اللہ اور ایک کریمنو جو ہے یہ دیکھیں یہ کلیر ہو گیا ما شاء اللہ بہت سارے نئے دوستو سوچ رہے ہوں گے کہ مجھے کیسے پتہ چل گیا کہ یہ کریمنو ہے اس کے پروں سے آئیڈیا ہو جاتا ہے یہ جو پنے اس کی نکل رہی ہیں یہ کریم کریم کلر کی ما شاء اللہ بھی اسی طرح نیچے آ جائیں تو یہاں پہ بھی ہمارے پاس جو ہے وہ البائنو ریڈ ڈائز اور اس کے ساتھ کریمنو کی سی میل ہے اس نے دو دفعہ لیں کی اور اس کے دو دفعہ کے بچے جہاں وہ میں نے آگے فوسٹر کر دی ہیں وہ بھی آگے کسی نہ کسی کے اندر جہاں وہ آپ کو دیکھنے کو مل جائیں گے تو جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ میں اوپر تاریخ لکھ لیتا ہوں کہ جس تاریخ کو لینگ آتی ہے اور جب بچے نکل آتے ہیں تو اس کے بعد میں یہاں پہ ہائلائٹ کر کے چکس بھی لکھ دیتا ہوں تاکہ پتہ چل جائے کہ اس بوکس کے اندر چکس موجود ہیں بعد جو آپ دیکھ لیں ما شاء اللہ بہت ہی ہیلڈی زبردست بہت اچھے سائے گی ہیں پیر نمبر چار میں ہمارے پاس ما شاء اللہ بہت ہی زبردست پیر یہ میں آپ کو بوکس کھول کے بھی کھاتا ہوں ما شاء اللہ اس کے بچے بھی ہیں اور ما شاء اللہ اس نے پہلا انڈا جا ہے وہ دے بھی دیا ہے اس میں دوستو ہمارے پاس ہے گرین پیل کی تھی میل اور اس کے ساتھ گرین یووین سپلٹ توپ لائن سپلٹ پیل کا میل اور اس میں ما شاء اللہ جو گرین فیشر آپ کو نظر آ رہے ہیں وہ پیل ہیں اور سپلٹ توپ لائن ہے ان کا ڈی ایل میں نے کروا لی ہے ما شاء اللہ دو میل ہیں اور ان میں ایک فی میل ہے ما شاء اللہ یہ دیکھیں آپ کو میں کلوز کر کے دکھاتا ہوں فی میل یہ فی میل ہے دوستو یہاں بھی ہمارے پاس بہت ہی زبردست برڈ ہیں یہ دیکھیں اس میں ڈی 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 اوپ لائن سپلٹ پیل فیلو کی فی میل ہے یہ بلو ٹو ہے اور ساتھ ہم نے جو پیر بنایا ہے گرین اوپ لائن کا میل لگایا ہے ابھی اس میں میل موجود نہیں ہے وہ میں نے کسی اور فی میل کے ساتھ لگا دیا تھا اس کی ریزن یہ ہے کہ یہ فی میل جب لائنگ پہ آگئی تو اس کا میل میں نے یہاں سے نکال لیا اس نے خود ہی ایک کو انکیبیٹ کیا اور ما شاء اللہ چک جو ہے اس نے خود ہی نکال لے اور پال کے سلف کر کے ابھی یہ بیٹ کر رہی ہے دوبارہ میل کے لیے اس میں جو بچے ہیں وہ میں آپ دوستو کو دوبارہ دکھا رہتا ہوں گرین پیل فیلو اوپ لائن کا ایک بچہ ہے یہ اور اس کے ساتھ گرین اوپ لائن سپلٹ پیل فیلو کا چک ہے اور یہاں پہ پاربلو سپلٹ پیل فیلو کا چک جو ہے وہ مجود آئی ہے سارے بچے جہاں وہ اوپ لائن ہے کیونکہ پیرنگ ہی میں نے اوپ لائن تو اوپ لائن کی ہوئی تھی پیر نمبر چھے میں ہمارے پاس بہت ہی زبردست پیر یہ دیکھیں دوستو گرین اوپ لائن پیل فیلو کا میل اور بلو اوپ لائن پیل فیلو کی فی میل اور ما شاء اللہ بہت ہی اچھار دلٹ رہا پیل فیلو ٹو پیل فیلو میں نے ریجول لگایا ماشاء اللہ بہت ہی زبردست اس کی پروگرس رہی میرے پاس اس نے تقریباً میرے پاس کوئی نو چک جہاں وہ نکالے ہیں ماشاء اللہ بہت ہی زبردست اس کارگرٹ سائزی بھی ان کے ماشاء اللہ بہت ہی اچھے تھے بچوں کے بھی اور آپ پیرنٹ کے بھی دیکھ سکتے ہیں اور یہی گرین میل میں نے اوپر ڈی ڈی بلو کی فی میل کے ساتھ لگایا اس کے علاوہ سا یہ تین بچے بھی اسی میل کے ہیں ماشاء اللہ یہاں پہ پھر ہمارے پاس کریمینو انٹو الوائنو کی پیرنگ اور اس کے بچے جہاں وہ نکلنے ہی والے ہیں ماشاء اللہ یہ دیکھیں دوستو ایک بچہ ہے باہر نکال کے آپ کے ساتھ میں شیئر کرتا ہوں یہ آج ہی نکل ہے یہ دیکھیں یہ ابھی نکل ہے ماشاء اللہ یہ دیکھیں تو جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس بوکس میں ابھی نکل آئے ہیں تو اس کا طریقہ کار میں یہ کرتا ہوں یہ میرے پاس یہاں پہ میں اسے کروں گا تھوڑا سا یہ اور اس کے اوپر میں آپ لکھ دوں گا کے چکس تاکہ مجھے کل جب میں اسے سوسفوک ڈالنے لگوں گا تو مجھے پتہ چل جائے گا اس بوکس میں اندر چکس موجود ہیں تو میں اسے دوسرے بڑھ سے تھوڑا زیادہ سوسفوک ڈالوں گا پہلے روٹین میں جتنا بھی آپ ڈال رہے تھے تو جب بچے نکلائیں تو کوشش کریں کہ اس پیر کو اس کے بچوں کے حساب سے آپ چھیل دیں یہاں پہ ہمارے پاس جو پیر ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہ دیکھیں یہ پاربلو یوونگ سپلٹ انہوں کی فیمیل ہے اور البائنوں کا میل اور یہ فیمیل سپلٹ ڈی سی بھی ہے اور ابھی یہ ماشاءاللہ دو اس کے اپنے ہیں ایک رنگ نیک کا بچہ ہے یہ میں رنگ نیک کا چل جو باہر نکال کے آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھیں دوستو بہت سارے دوست ایسے ہوں گے جنہوں نے یہ پہلی دفعہ دیکھا ہوگا کہ لب برڈ کے بچوں کے ساتھ ہی رنگ نیک کے بچے جہاں پال رہی ہیں یہ چار پانچ دن کا بچہ ہے اور رنگ نیک کے بچے جہاں ہوں میں لب برڈ کے نیچے اکثر رکھ دیتا ہوں تاکہ یہ اسے فیڈ کرائیں اور رنگ نیک جہاں وہ دوبارہ ایکس دے دے یہ دیکھیں دو بچے اس کے اپنے تھے اور ایک رنگ نیک ہے ماشاءاللہ جیسے یہ تھوڑا سا اور بڑا ہو جائے گا تو پھر میں رنگ نیک کا بچہ یہاں سے نکال لوں گا یہ دیکھیں دوستو بہت ہی زبردست بیرہ میرا یہ گرین ڈلیوٹ سپلیٹ بلو ون یا بلو ٹو کی سیمیل اور اس میں گرین فیشر سپلیٹ توپ لین سپلیٹ ڈلیوٹ کا میل ہے ماشاءاللہ یہ انڈے دے کے بیٹھی ہے فیمیل تو اسے ابھی ٹانگ نہیں کرتے پیر نمبر نائن دس نمبر پیر ماشاءاللہ بہت ہی زبردست پیر ہے اس میں بچے جہاں وہ کافی بڑے ہو گئے ہیں اور ماشاءاللہ ایک ایک بھی آگیا ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ اس میں گرین ڈلیوٹ کی فیمیل ہے اور گرین یووین سپلیٹ ڈلیوٹ سپلیٹ اوپلین کا میل ہے جو کہ سپلیٹ بلو بھی ہے دونوں بڑھ سپلیٹ بلو ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں بلو یووین ڈلیوٹ کا بچہ ہے ایک جو ہے وہ گرین اوپلین ڈلیوٹ کا بچہ ہے اور دو جو ہیں سمپل ڈلیوٹ ہیں ماشاءاللہ اور ایک اور بات مجھے کی آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہا ہوں یہاں پہ جو دو گرین ڈلیوٹ کے بچے ہیں وہ پوسیبل اوپلین کے سپلیٹ بھی ہیں یہ ہماری گرین اوپلین کی فیمیل سپلیٹ پیل پھیلو گرین اوپلین سپلیٹ پیل پھیلو یہ میل کا انتظار کر رہی ہے اور اس سیزن میں اس سے ایک دفعہ بھی بریڈ جہاں وہ نہیں دی اس کا سائز آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ ایسا زبردست اس کا سائز ہے اور برڈ کی ایج پوری ہو تب اسے آپ بریڈ پہ لگائیں تو آپ دیکھیں گے کہ برڈ کا جو سائز آپ کے سامنے آئے گا ماشاءاللہ بہت ہی زبردست ہوگا اور ایسا برڈ جہاں بریڈ بھی بہت ہی اچھی کرے گا ابھی اس نے بریڈ کرنا ہے یہاں پہ پھر وہی پیسٹلینو تو البائنو سی میں لیکس پہ بیٹھی ہے ماشاءاللہ پانچ ہے جہاں وہ اس کے پڑے ہیں اب بھی نیچے سی شروع کرتے ہیں جیسے کہ میں آپ کو دکھا رہا تھا چکس یہ میں نے لکھ دی ہیں تو مجھے پتہ آتا ہے اس بوکس میں اندر چکس ہیں تو اسے میں سوپ فوڈ دوسرے برڈ سے زیادہ ہی دیکھتا ہوں یہاں پہ بھی وہی پیرنگ پار بلو سپلے دی سی سپلے ٹینو اور البائنو ریڈ آئی ماشاءاللہ پانچ اگز ہیں اس کے اور بچے جہاں وہ نکلنے والے ہیں یہاں پہ مجھے طریق آپ دیکھ سکتے ہیں ستائیس دو کچھ میں اگز دی ہیں اور پتہ چل جاتا ہے پھر کہ بچے جہاں کب تک آنا سٹارٹ ہو جائیں گے یہاں پہ ڈیکینو انٹو البائنو اس نے نیفت جو ہے وہ بہت ہی سے زبردست بنایا اور فیمیل کارڈ بھی رہی ہے اس کا دوسری طرح سے چیک کریں گے بہت سا بھی یہ دیکھیں کچھ فیمیل جو ہیں وہ اپنے اگز کو لے کے بہت ہی زیادہ اگریسیف ہو جاتی ہیں یہ دیکھیں چار اگز ماشاءاللہ اور ابھی اور بھی یہ انشاءاللہ دے گی یہاں پہ پیر نمبر چودہ البائنو ریڈ ڈائز اور اسے بھی دوسری طرف سے ہی چیک کرنا پڑنا ہے یہ البائنو البائنو کا پیر ہے ماشاءاللہ یہ دیکھیں یہ پاربلو ڈالیوڈ کا میل اور گرین ڈالیوڈ کی فیمیل اسے ابھی ریسٹ دیا ہے اس نے دو فلچ کر دیا تھے تو ابھی اسے ریسٹ پہ چھوڑا ہے تاکہ یہ اپنے آپ کو دوبارہ ریکور کر لے اور جیسے ہی مجھے فیل ہوگا کہ یہ اب لین کے لئے دوبارہ تیار ہے تو انشاءاللہ اس کو دوبارہ بوکس راو لگا دوں گا بوکس ان کے آپ دیکھ سکتے ہیں اوپر رکھا ہوا میں نے بوکس اتارنے کی ریزن یہ ہی ہوتی ہے کہ ان کے ایک جو ہیں وہ فوسٹر کر دیتا ہوں میں اور پھر یہ پندرہ بیزین انہیں ریسٹ دیتا ہوں اس دوران جہاں ان کے کیلچیم کا ان کے وائٹامین کا خوب خیار رکھا جاتا ہے اور پندرہ سے بیزین کے بعد انہیں دوبارہ بوکس جو ہیں وہ لگا دیتے ہیں یہاں پہ آپ کو نظر آرہا ہوگا لٹینو بلیک آئیس یہ سپلیٹ بلو ٹو ہے اور اس کے ساتھ البائنو راڈ آئیس یہ دیکھیں اس پیرنگ سے ہمارے پاک جو بھی بچہ بلو آئے گا وہ ڈیکنو ہی ہوگا اور اس کے بعد کچھ بچے جہاں وہ لٹینو بھی آئیں گے جو کہ پوسیبل آگے بلو ٹو ہوں گے یہاں پہ دوستو پھر وہی پیرنگ پہ بوکس نمبر اٹھا رہا ہے گرین ڈلیوٹ اور اس کے ساتھ ہمیں پیر اب کیا ہے یہ گرین اوپلائنگ سپلیٹ ڈلیوٹ کی ٹی میل کو ماشاءاللہ بہت ہی اچھا سائد ہے اور زبردست اس کی پروگرس رہی ہے یہ اس کا تیسرا کلچ ہے جو کہ یہ ابھی بچیں نکلنے والے ہیں یہاں پہ بھی وہی یہ لٹینو اور البائنو کا پیر ہے یہ لٹینو جہاں سپلیٹ بلو بھی ہے اور اس میں ماشاءاللہ یہ دیکھیں البائنو چٹس بھی نکالے ہیں یہ البائن آئس اور یہاں پہ دو بچے میرا خیال ہے کہ لٹینو نکلیں ہیں ریڈ آئیس ماشاءاللہ بہت ہی زبردست اس کی پروگرس رہی ہے اور یہ ایک بچہ جو ہے یہ والا یہ بلیک بلیک جو آپ کو نظر آ رہا ہے یہ کسی اور پیر کا ہے یہ ان کا نہیں ہے پیر نمبر بیس ماشاءاللہ یہاں پہ بھی ہمارا بہت ہی زبردست پیر ہے ابھی میں پیر کو باہر نکالتا ہوں یہ دیکھیں پیسٹلینو انٹو البائنو ریڈ آئیس اور یہ دیکھیں دوستو البائنو ریڈ آئیس کا مل ہے یہ گرین بچہ جو نظر آ رہا ہے یہ کسی اور پیر کا ہم نے یہاں پہ فوسٹڈ کیا ہے اور اس کے تین بچے نکلیں ہیں ماشاءاللہ ایک کریمینو ایک پیسٹلینو اور ایک سمپل پیسٹل جو ہے البائنو رہ گئے یہ چار طرح کی پیر بچے نکال سکتا ہے یہاں البائنو یہاں جو ہے وہ کریمینو دوسرا یہ پیسٹلینو پاربلو اور بلو میں ابھی یہاں سے نیچے سے شروع کر رہتے ہیں یہ بھی ہمارے پاس ماشاءاللہ بہت ہی زبردست پائیڈ پاربلو سپلیٹینو کی تی میل اور اس کے ساتھ بھی میں نے البائنو ریڈ آئیس لگایا ہے ماشاءاللہ یہ دیکھیں یہ چار بچے ہیں ماشاءاللہ یہ دیکھیں گی کریمینو کاٹ رہے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ کا کمنٹ جہاں وہ ضرور کریں بچے جہاں ماشاءاللہ بہت ہی اچھے پل رہے ہیں بوکس کو بند کرتے وقت آپ جہاں وہ اس چیز کا خیال ضرور رکھیں کہ کسی بچے کا مو یا پر یا کی تانگ جہاں وہ کھڑکی میں نہ آئے اور دوسرا یہ کہ یہاں پہ آپ نے کوشش کرنی ہے کہ نیس کی جو گندگی ہے نا وہ اس جگہ پہ نہ آئے نہیں تو یہ بوک جہاں وہ اچھے سے بند نہیں ہوگا یہاں پہ پھر ہمارے پاس جہاں کینو تو البائنو ماشاءاللہ پانچ ایک جہاں وہ اس کے تیار ہیں ان کے بچے جہاں وہ نکلنے ہی والے ہیں یہ گرین یہ دیکھیں ماشاءاللہ ان کا سائز آپ دیکھیں گے آپ کو بہت ہی مدہ آئے ان کے سائز کا گرین فیشر سپلیٹ ڈلیوت اور گرین ڈلیوت سپلیٹ بلو یا بلو ٹو کا ماشاءاللہ اس پیر کے بھی تیسرا کلچہ ہے اور یہ پیر جہاں وہ میل جہاں گرین یہ بلو ٹو کنفرم ہے اس کے پاربلو بچے جہاں وہ نکلے ہیں میرے پاس یہ پیر میرا بہت ہی خاص پیر ہے ماشاءاللہ آپ دیکھیں گے آپ کو بہت ہی مزہ آئے گا اس پیر کا پاربلو ڈلیوت کی فیمیل اور پاربلو کا میل ڈلیوت کا ماشاءاللہ سائز آپ دیکھیں گے آپ کو بہت ہی زبردست سائز ان کا یہ دیکھیں یہ فیمیل ہے اور اس کے ساتھ یہ میل ماشاءاللہ اسے میں نے ابھی جو ہے پیرپ کیا ہے اس سے پہلے اس فیمیل کو میں نے ایک اور میل کے ساتھ جہاں بریڈ لی ہے اس کے بچے جہاں ماشاءاللہ بہت ہی زبردست آئے ہیں وہ بھی آگے چل کے آپ کو میں دکھاتا ہوں ماشاءاللہ اس نے ایک انڈا بھی دے دیا ایک ہاں ایک ہی انڈا یہ وہ آگے روشنی ہے وہ میں ایک سمجھ رہا تھا بہت کے یہ سراغ کی جانا روشنی اندر جا رہی ہے یہ دیکھیں اور یہاں پہ بھی ماشاءاللہ بہت ہی زبردست پیر ہے یہ دیکھیں یہ ہے ماشاءاللہ بہت ہی ماشاءاللہ یہ پاربلو کی فیمیل ہے سپلٹ پیل فیلو کی اس کو بھی انشاءاللہ کسی پیل فیلو میل کے ساہل لگاؤں گا یہ پیر رہ گیا چھبیس نمبر اور اس کے بھی ماشاءاللہ بچے جہاں ہوا آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بلو یوگنگ کا بچہ جہاں میں نے کسی اور پیر کا یہاں پر رکھا ہے اور گرین ڈیلیوٹ جو ہیں وہ اسی پیر کے بچے ہیں اور سمپل گرین جو ہے اس پیر نے میرا خیال ہے کہ دوبارہ لیں جہاں وہ سٹارٹ کی ہے جی بلکل یہ فیمیل ابھی باہر آئی ہے ابھی میں اس کا سائد بھی آپ کو دکھاتا ہوں اور یہ یہ دیکھیں سائد آپ دیکھیں گے تو انشاءاللہ آپ کو مدائد آپ پروپر فشری مارکنگ میں یہ دیکھیں برد یہ شکس ہیں دو اور اوپر جہاں وہ میل تھا یہ دیکھیں ماشاءاللہ یہاں پہ البائنو ریڈائیس اور اسے بھی میں نے تھوڑے ہی دن ہویا بوسل گیا نیسٹنگ اس نے کمپلیٹ کر لیا لیکن ابھی اس نے کوئی پروگرس نہیں تھی یہاں پہ ماشاءاللہ الحمدللہ بہت ہی زبردست ریڈائیس یہ بھی پاربلو سپلیٹینو اور البائنو کا پیر ہے ماشاءاللہ سیکنڈ لیگن کے لیے بھی بلکل تیار ہے فیمیل اور اس میں دو آئے ہیں ہمارے پاس کریمینو اور دو ہی آئے ہیں پاربلو سپلیٹینو بھائیس ماشاءاللہ یہ دیکھیں یہ بچے ابھی ماشاءاللہ بہت ہی اچھا سائد ہے ان کی بلڑ لائن ماشاءاللہ بہت ہی اچھی ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ چار پچھتے بہت اچھے پالے ہیں انہوں نے یہاں پہ بھی البائنو انٹو پاربلو سپلیٹینو یہ دیکھیں ماشاءاللہ 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 اور یہ بچے اس کے بھی بچے جہاں وہ نکلنے والے ہیں ماشاءاللہ یہاں پہ بھی البائنو ریڈ ڈائز ہے اس کا مو جہاں بول سکائر سائیڈ کو کھلے گا یہ دیکھیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہ دوستو میرا بہت ہی زبردست میل ہے یہ تریپل سپلیٹ کا میل ہے پاربلو سپلیٹ ٹوپ لائنگ سپلیٹ پیل سالو سپلیٹ ڈیوٹ اور ابھی اسے میں نے لگایا آپ کے سامنے شیئر کٹھوں گے سپلیٹ ٹوپ لائنگ اس کا مو اس سائیڈ پہ ہے بوس کا یہ دیکھیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ پانچ ایک جہاں وہ اس میں دی رہے ہیں اور پسی میل ابھی باہر آئی ہے یہ دیکھیں سائزز ان کے آپ دیکھیں ماشاءاللہ جتنا بھی ڈیوٹا میرے پاس ماشاءاللہ ان کے سائز بہت اچھے ہیں اور یہ بھی نکلنے والے انچکس ہیں یہ پیل فیلو سپلیٹ اوپ لائنگ کا میل اور سپلیٹ بلو اور اس کے ساتھ اوپ لائن سپلیٹ پیل فیلو کی فی میل میں نے پیر اپ کیا ہے یہ اس کی پہلی بریڈ ہے فی میل گیا وہ لہنگ پہ بلکل تیار ہے ماشاءاللہ اور انقریب یہ اپنی بریڈ سٹارٹ کر دے گا یہ دیکھ سکتے ہیں ایک بچہ یہاں پہ 35 نمبر کیج البائنو کا ایک بچہ جہاں باہر آیا ہے البائنو رائے اور ایک بچہ اس کا میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ اس کے اندر باسک نمبر بوکس کا بھی ایک بچہ جہاں پال رہا ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ یہاں پہ بھی پار بلو سپلے ٹینو ٹور انٹرو البائنو یہ نس انہوں نے بنا لیا ہے اور یہ بھی جہاں بریڈ جا ان قریب ہی کر دیں گے اس سائیڈ پہ دوستو میں نے کوشش کی ہے کہ یہ سارا برڈ جہاں فوسٹر لگایا جائے حالانکہ میں فوسٹر پہ لگانے کے حق میں نہیں ہوں لیکن اس سال میرے پاس ماشاءاللہ جزہ کافی زیادہ تھی کیجز کافی زیادہ تھی تو میں نے کوشش کیا ہے کہ جتنا بھی فوسٹر ہو سکے میرے پاس جتنے بھی تھے وہ میں نے لگائیں ہیں اور فوسٹر وہی پیر ہیں یہ دیکھ لیں آپ پار بلو ٹو پار بلو یہاں پہ بھی پار بلو ٹو پار بلو یہاں پہ بھی پار بلو ٹو پار بلو پیر اور ڈبل فکٹر وائلٹ میں برڈ ہیں ماشاءاللہ کوئی بھی برڈ ایسا نہیں ہے جو کہ سنگل فکٹر ہو یہ دیکھیں اس سائیڈ پہ ہم دے رہا ہے شاید آپ کو برڈ جاؤں اچھے طریقے سے نظر نہ آ پائیں ان کے بھی ماشاءاللہ کافی چیز جو ہیں وہ نکلے ہوئے ہیں ان کے نیچے کچھ بچے جو ہیں وہ فوسٹر بھی کیوں ہیں تو بہت اچھی پروگرس ہے ان کی اور اگر کسی دوست کو بلو ٹو چاہیے ہوگا تو مجھ سے رابطہ کریں ابھی تو ان کے پوسیبل بلو ٹو جو ہیں چکس نکلیں گے اور اگلے سال وہ کنفرم ہوں گے وہ بھی آپ دوستو ساتھ میں آگے جا کے شیئر کرتا ہوں یہ دیکھیں یہ دوستو سارے میرے پوسیبل بلو ٹو کے برڈ ہیں ایک پارگرس میں چھوڑا ہوا ہے یہ دیکھیں روشنی کی وجہ سے نا یہاں پہ آپ برڈ کو اچھے سے جج نہیں کر پائیں گے ما شاء اللہ بہت ہی ضبردست برڈ ہیں اور اس سائیڈ پہ میرا جایا ہے سن کو نے اور لگایا اور یہاں پہ دوستو ہمارے پاس ہے اوپلائنج لائٹ لائٹ کی کمی ہے جس وجہ سے برڈ جا ہوں وہ شاید آپ کو سمجھ نہ آئیں اچھے سے یہ شارے پیل فیلو اوپلائنج میں برڈ ہیں اس بوکس میں دوستو ہمارے پاس ما شاء اللہ پیل فیلو کے چکس ہیں یہ دیکھیں گرین اوپلائنج پیل فیلو یہ جو آپ کو چھٹے نمبر پیر جو چھے نمبر پیر آپ کو دکھایا ہے یہ اس کا بچہ ہے چھے نمبر پیر کا یہ بچہ ہے اور اس میں ہمارے پاس ایک بلو بچہ بھی ہے یہ دیکھیں بلو اوپلائنج پیل فیلو ماشا اللہ پیل فیلو پہ میں نے کوشش کیا ہے کہ اوپلائنج ٹو اوپلائنج کی ہی پھیرنگ کی جائے اور اس جگہ پہ بھی ہمارے پاس پیل فیلو پیل فیلو یہ دیکھیں بلو اوپلائن پیل فیلو یہ بچہ جو ہے ماشا اللہ اور ایک اس میں بلو ہو رہا ہے بلو پیل فیلو یہ اوپلائن ہے اور وہ سمپل ہے ایک البائنوں اور ایک دیکنوں اس بوکس کو کر لیتے ہیں جی بند اور ابھی آپ دوستوں کے ساتھ میں شیئر کرتا ہوں اور جو ہیں وہ پیل فیلو کے چکس یہ 82 نمبر کے اندر جو آپ فوسٹر کیے ہیں میں میں نے یہ دیکھیں گرین پیل فیلو اوپلائن یہاں پہ ایک اور فاربلو سپلی ٹینو اور البائنوں سے نکلے ہوئے کچھ چکس ہیں یہ فور سیل ہیں اگر کسی دوست کو چاہیے ہو تو وہ جو ہے ضرور رابطہ کریں بہت ہی مناسب قیمت میں جہاں وہ آپ کو مل جائیں گے تو دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو بہت زیادہ پسند آئی ہوگی کیونکہ ویڈیو کافی زیادہ لمبی ہوگئی تھی اس وجہ سے میں آپ دوستو کے ساتھ مکمل پروگرس شیئر نہیں کر پایا کیونکہ میرے فوسٹر پیل کے نیچے ماشاءاللہ بہت اچھے اچھے چکس جو ہوں نکلے ہوئے تھے جیسا کہ آپ نے دیکھا ویڈیو میں پاربلو ٹو پاربلو پیرنگ میں نے کافی کی ہے اس میں سے ایک پوسیبل بلو ٹو چکس جہاں وہ بھی تھے بلو فیشریاں تھی اس کے علاوہ پاربلو تھے اور اوپلائن کے چکس تھے جو آپ دوستو کو ساتھ میں شیئر نہیں کر پایا اگر کسی بھی دوست کو کوئی بھی برڈ چاہیے ہو یا آپ کو کسی برڈ کا کوئی مسئلہ آ رہا ہو یا آپ کا برڈ ڈری نہ کر رہا ہو تو نیچے میرا ورڈس ایپ نمبر جہاں وہ آ رہا ہے آپ مجھے رابطہ کر سکتے ہیں اس نمبر پہ اور انشاءاللہ آپ دوستو کو جہاں بہت ہی مناسب ریڈ کے اوپر بھی برڈ جہاں ہو دیں گے اور نئے شوک کرنے والے جو دوست ہیں جو ابھی اس شوک میں آ رہے ہیں انہیں بھی انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ جتنا مجھ سے ہو پایا آپ دوستو کے ساتھ جہاں تعاون کیا جائے اور آپ دوستو کو بھی آگے لے کے آیا جائے یہ تھی دوستو آج کی ویڈیو مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک شیئر کمنٹ کرنا نہ بھولیے اور اگر آپ یہ ویڈیو میرے فیس بک پیج سے دیکھ رہے ہیں تو میرے پیج کو لائک کرنا نہ بھولیے اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیں اللہ حافظ